بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر و عفیت سے ہوں گے جامع السنن الترمیزی جلدسانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ماجاء ومن صورت الشورہ والزحرفی کے ساتھ اللہ جل شانہو کے فضل و کرم سے اکمر طواپر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی عزیز طلبائے کرام آج ہمارا سبق نمبر چار سو سترہ ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف سورت الشورہ یہ باب ہے سورہ شورہ کی تفسیر کے بیان میں کہ میں روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے انہوں نے روایت کی شعبہ سے انہوں نے عبد الملک بن میسرہ سے عبد الملک نے کہا کہ میں نے تعوث سے سنا انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دین کی تبلیغ پر کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا مَگر رشتہ داری کی محبت کا خواستگار ہوں فقال سعید بن جبیر قربہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی رشتہ دار مراد ہے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد مراد ہے ان سے محبت رکھنا گویا مامور بھی ہے فقال ابن عباس اعلمتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن بطن من قریش الا کانا لہو فیہم قرابت تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ قریش کا کوئی بطن ایسا نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو فقال اب مگر یہ کہ تم جوڑو اس رشتہ داری کو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے حضا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح وقدرویہ من غیر وجہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور یہ روایت کی گئی ہے دوسرے طریق سے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جی عزیز طلبائی کرام سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودت فی القربہ اس کے تفسیر میں ایک نہایت ہی ضعیف روایت جو کہ ایک شیعہ رابی کا ہے جو کہ انتہائی متعصب ہے تو وہ ضعیف روایت میں وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار کون ہے جن سے اللہ نے محبت رکھنے کا حکم دیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ عدرت فادمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد ہیں لیکن یاد رکھئے گا عزیز طلبائی کرام یہ روایت قطعاً قابل اعتبار نہیں ہے اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائی ان کے سامنے جب ان سے یہ پوچھا گیا قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودت فی القربہ تو وہاں پر موجود سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی رشتہ دار کے ساتھ یہ وہی مراد ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھتا اعلیمتا یہاں پر اعلیمتا کا لفظ ہے جبکہ بخاری شریف کی روایت میں عجلتا ہے یعنی اس آیت کی تفسیر کرنے میں تم نے جلدی کی اور بغیر سوچے سمجھے ہی بات کہہ دی تو پتا چلا کہ یہ آیت کی صحیح تفسیر نہیں ہے قربہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سعید بن جبیر نے کہا تو پھر انہوں نے تفسیر فرما دی لم یکن بطن من قریش ان اللہ کان لہم فیہی قرابتن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے ساتھ یعنی قریش کا کوئی بھی بطن ایسا نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتداری نہ ہو تو آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا تو مطلب یہ ہے کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اکثر قوائل میں میری رشتداری اور قرابتیں ہیں پس تم اس کی پازداری کرو اور مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ مجھے عذیت نہ دو اب دوسری بات یہاں پر عزیز طلباء کرام یہ ہے کہ جو سعید بن جبیر نے تفسیر کی اور یا جو شیعہ راوی کا ہم نے ذکر کیا تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ تفاصیر صحیح نہیں ہے کیونکہ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بچی تھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور دوسری یہ بات کفار سے کہی جا رہی ہے تو کفار سے ایک ایسی بات کا کہنا جو اس وقت موجود نہیں ہے اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی اب یہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا لم یقل بطن من قریشن قبیلہ ہوتا ہے عزیز طلبائی کرام جب وہ تقسیم ہوتا ہے پڑھتا ہے تو بطون پیدا ہوتے ہیں بطون جب تقسیم ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس سے افخاذ پیدا ہوتے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ہر بطن میں رشتہ داری تھی اسی وجہ سے یہاں پر آپ انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقن بطن من قریشن اللہ کان لہو فیہم قرابتن تو اس سے یہی بات معلوم ہوئی اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں و بہی قال حدثنا عبداللہ بن حمید قال حدثنا عمر بن عاسم قال حدثنا عبیداللہ بن وازعی قال حدثنی شیخم من بنی مرتا قال قدمت القوفت فا اخبرتو عن بلال بن ابی بردتا ہمیں روایت کی عبداللہ بن حمید نے انہوں نے روایت کی عمر بن عاسم سے انہوں نے عبیداللہ بن الوازع سے انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی بلومرہ کے ایک شیخ نے ایک معزز آدمی نے اس نے کہا کہ میں کوفہ آیا تو مجھے بلال بن ابو بردہ ان کے ابتلا کے آزمائش کے بارے میں مجھے بتایا گیا فَقُلْتُ اِنَّ فِيهِ لَمُعْتَبَرَنَ تو میں نے سوچا کہ اس میں تو اس آزمائش میں بڑی عبرت ہے فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي دَارِهِ اللَّتِ قَدْ کَانَ بَنَا پس میں ان کے پاس گیا تو وہ اپنے اس گھر میں جو انہوں نے بنایا تھا اس میں محبوست قَالَ وَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ قَدْ تَغَيِّرَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْظَرْبِ وَإِذَا هُوَ فِي قُشَاشٍ شیخ بن عمرہ کا شیخ کہتا ہے کہ اچانک ان کا سب کچھ ٹاٹ وہ بدل چکا تھا ایزادہی اور پٹائی سے اور اچانک ہی وہ ادھر ادھر سے اٹھائی ہوئی چیزوں میں تھے یعنی ان کے پاس انتہائی معمولی سامان موجود تھا باقی کچھ بھی نہیں تھا فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَا بِلَالُ لَقَدْ رَأَيْتُكَ وَأَنْتَ تَمُرُّ بِنَا وَتُمْسِقُ بِأَنْفِكَ مِنْ غَيْرِ عُبَارٍ وَأَنْتَ فِي حَالِكَ هَذِهِ الْيَوْمِ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ تیرا دور ختم ہوا یہ بلال ایک ظالم قاضی تھا تو اس لئے بن عمرہ کے شیخ نے ایسی بات کہی کہ شکر ہے تیرا دور ختم ہوا اے بلال خدا میں نے تجھے دیکھا اس حال میں کہ تُو ہمارے پاس سے گزرتا تھا اور اپنی ناک غبار نہ ہونے کی وجہ سے بھی تُو اسے پکڑے رہتا تھا اور آج تُو اس حال میں ہے یعنی اتنا تیرے اندر وہ تکبر برا ہوا تھا کہ غبار کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا اور تُو اپنی ناک ڈامپے ہوئے وہ جا رہا ہوتا اس نے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا میں بنی مرہ ابن عباد سے ہوں فقال اس نے کہا کہ کیا میں تجھے ایک حدیث نہ بیان کروک شاید اللہ تعالی تجھے اس کے ذریعے سے نفدے قلتو ہاتھ میں نے کہا کیوں نہیں بیان کر قال حدثنی ابی ابو بردت عن ابیہ ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجھے میرے والد ابو بردہ نے روایت کی انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصیب عبدا نقبت فما فوقہا اودونہا الا بذنب وما يعفو اللہ عنہ اکثر نہیں پہنچتی کسی بھی بندے کو کوئی مصیبت اور تکلیف پس جو اس سے اوپر ہے یا اس سے نیچے سے ہے مگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ گناہ جن سے اللہ تعالی درگزر فرماتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہے قَالَ وَقَرَأَ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَسِیدِ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی حضا حدیث غریب لا نعرفه الا من حاضل وجہ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے جی عزیز طلوائے کرام یہ سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِیرِ اور جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کاموں کا نتیجہ ہوتی ہے اور اللہ جل لشانہو بہت سی حرکتوں سے بہت سے کاموں سے درگزر فرماتے ہیں یہاں پر عزیز طلوائے کرام یاد رکھئے یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے شیخ مِن بَنِ مُرْرَا یہ رابی مجہول ہے تو لیکن یہ مضمون دیگر روایات سے اور آیات سے ثابت ہے قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا وَمَا عَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَثَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِیرِ اور اسی طرح روایات میں بھی اس قسم کا مضمون بکثرت آیا ہے عمومی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو تکلیفیں بچوں اور معصوموں کو بھی پہنچتی ہے تو یہ ایک عمومی وجہ ہے اس کے بارے میں مگر اس کی جو دوسری حکمت ہوتی ہے رفع درجات وغیرہ جیسے کہ حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ مومن کو جن گناہوں کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے آخرت میں ان پر سزا نہیں دی جاتی ہے اور یہ دنیا کی بلائے دنیا کے آزمائشیں دنیا کے یہ مسائب یہ ان سیئیات کے لئے مکفرات بن جاتی ہے تو ان آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں یہاں پر جس قاضی کا تذکرہ آیا عزیز طلبائی کرام قاضی بلال یہ خالد ابن عبداللہ قصری کا دوست تھا جب حشام نے خالد ابن عبداللہ قصری کو عراق کا گورنر بنایا تو اس نے بلال کو ایک سو نو ہجری میں بسرا کا قاضی بنایا اور قاضی بلال کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے پہلا قاضی تھا جس نے فیصلوں میں نائنصافی کی پھر جب یوسف ابن عمر سقفی گورنر بنا عراق کا تو اس نے خالد اور اس کے آدمیوں کو سخت سزائے دی اس نے پھر آخر ایک سو بیس ہجری میں قاضی بلال کو قتل کر دیا اس کے ظلم کی وجہ سے اور اس کے نائنصافیوں کی وجہ سے بڑھتے ہیں جی آخری روایت اور آخری سلائٹ کی طرف سورة الزخرف یہ باب ہے سورة الزخرف کی تفسیر کے بیان میں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ عَلَ عَبَدِيُ وَيَعْلَى عَبْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ بِنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَنْ عَبِي غَالِبٍ عَنْ عَبِي عَمَامَتَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے انہوں نے روایت کی محمد ابن بشر العبدی سے اور یعلا ابن عبید سے ان دونوں نے روایت کی حجاج ابن دینار سے انہوں نے ابو غالب سے اور انہوں نے ابو عمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا ظَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًا قَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا اُوْتُ الْجَدْلَ سُمَّتَ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذِهِ الْآَيَا مَا ظَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ نہیں گمراہ ہوتی کوئی قوم ہدایت کے بعد جس کے اوپر ہوتے مگر وہ جگڑا دیے جاتے ہیں یعنی جب بھی کوئی قوم ہدایت پر ہوتی ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتی ہے تو وہ جگڑا لو بن جاتی ہے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی مَا ظَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِیُونَ یہ حدیث حسن صحیح ہے اِنَّمَا نَعْرِفُهُمْ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ دِينارِ ہم اسے نہیں جانتے مگر حجاج بن دینار کے طریق سے یہ جو راوی ہے وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ مُقَارِبُ الْحَدِيث اور حجاج یہ سقہ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ ہے وَأَبُوْ غَالِبِنْ اسْمُ ہُونَ حَذَوْوَرُن اور یہ جو ان کے بعد راوی آئے ہے ابو غالب ان کا نام حَذَوْوَرْتَام جی عزیز طلباء کرام ہدایت کے بعد جو لوگ گمراہی والے راستے کو اپنا لیتے ہیں تو ان کو بات سمجھانا انتہائی مشکل ہے ایک عام جاہل بندے لاعلم بندے سے انسان اگر کوئی بات کرے کوئی بات سمجھانا چاہے تو وہ آسانی سے سمجھ بھی جاتا ہے اپنی غلطی کی اصلاح بھی کر دیتا ہے اور اپنے اس پیل سے رک جاتا ہے لیکن جو بندہ ایک مرتبہ خود کو ہدایت پر سمجھ لے پھر بٹکنے کے بعد لا کہا اسے سمجھانے کی کوشش کرے اس کا سمجھانا انتہائی دشوار اور مشکل کام ہوتا ہے اس کی مثال اگر ہم دیکھیں سورہ انبیاء کی جو دو آیت ہے اٹھانوے ننانم انکم وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ کہ بے شک تم اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو وہ سب جہنم کا ایندن بنوگے اور تم سب اس میں داخل کیے جاؤگے داخل ہوگے تو یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو عبداللہ ابن زبعری جو کہ اس وقت کابردہ اس نے کہا کہ اس کا بہترین جواب میرے پاس ہے اور وہ یہ کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں پس کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو ان کی یہ بات سن کر مشرقین خوشی سے جومنے لگے کہ واہ کیا خوب جواب دیا ہے تو اس پر سور زخرف کی تین آیتیں نازل ہوئی ستاون اٹاون اور انسٹھ نمبر تو قریش کے خوشی سے جومنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے یا وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبود جہنم میں جائے اور وہ نہ جائے یہ بھلا کیا بات ہوئی علانکہ وہ خود دونوں میں فرق جانتے ہیں مگر اس مثال سے مقصود ان لوگوں کا جگڑا کڑا کرنا ہے اور ہے وہ حقیقت میں جو یہاں پر اس آیت کریمہ میں ارشاد پرمایا بلکہ وہ جگڑا لوگ قوم ہیں یعنی ان کی گٹھی میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ اس فرق کو جاننے کے باوجود وہ اس طرح کے سوالات اور اشکالات کر رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف جگڑا کے لئے ہی کر رہے ہیں جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ لزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ